سلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ڈونگ ڈونگ کے بارے میں ہے سن 2018 سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں ڈونگ ڈونگ حاصل کر رہا ہے اورڈر تیریا ہے خفیہ طور پر استعمال کر رہا ہے اسپرا کی خبریں آج کل بھی گردش کر رہی ہیں اور یہ خبریں انڈیا میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور آپ بہر کریں گے انڈیا کی جو ویب سائٹ ہیں ان کی ہی خبریں نہیں پر خبریں گردش کر رہی ہیں تو انہی خبروں میں سے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں سن 2018 میں ایک خبر چھپی دی موجودہ حساب سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کل بھی یہ سن 2018 کی بات ہے پاکستان نے چین سے اٹھا تالیس اڈادت مینگلومٹوں قسم کے ڈرون خریدے گا یہ ڈرون بہتر ہوں گے بلکہ ڈرون کے ذریعے زمینی عداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیتوں میں بہتر ہوں گے بلکہ ڈرون کے ذریعے زمینی عداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیتوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوں گا پاکستان کے جانب سے ان ڈرون کی خریداری کے فیصلے کو بھارت کی جانب سے روسی اس فور ہنڈرڈ ہیڈ ڈیفینس میں جائلوں کے خریداری کے تناظر میں بڑی اہمیت دی جا رہے ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ان ڈرون کے ذریعے اپنی سرادوں کے نصب کے جانے والے ان روسی ساکتہ میں جائلوں پر نظار رکھ سکے گا مینگ لانگ ٹو کے چھے مختلف ورجن اب تک مندرہ ہم پر آج ہکے ہیں جن کی مختصر تفصیلات درجل ہیں پیٹر پیٹر سوڈ ون اس کی ڈیفلوپمنٹ سن دوزار پانچ میں شروع ہوئی اور سن دوزار سات اور آٹھ میں اس کی اضمائش مکمل کی گئی یہ دراصل ڈرون ونگ لانگ کا اولین ورجن ہے اس کی رینج دو سو کلومیٹر ہے لیکن یہ اب زیر استعمال نہیں پیٹر سوڈ ون اس ڈرون کو متحدہ عرب امارات اور آزن بھائی جان کو فروت کیا گیا اور یہ اب بھی زیر استعمال ہیں چین نے ان ڈرون کی مارکیٹنگ پر خاصی توجہ دی تھی سکائی سکر یہ ڈرون ونگ لانگ کا ایک ورجن ہے اور چین نے اسے دیگر ممالک کو فروخت کرنے کی قرصے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا ہے چین میں اس ڈرون کو شارپ اگل کے نام سے شناب کیا جاتا ہے یہ ایک جدید فارڈرن ڈرون ہے جس میں جدید ترین حساس قسم کے سینسر اور ریڈار نصب کیے گئے ہیں اس ڈرون کو دوسرے مقاصد یعنی سیکیورٹ سٹرائک کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے یہ ڈرون ایک وقت میں کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں ڈبلیو جے ون ڈبلیو جے ون یہ دراصل پیٹر ٹیسٹی کا گراؤنڈ اٹیک ورجن ہے اسے زمینے ہم لوگ نے استعمال کیا جا سکتا ہے اس ڈرون کو سندہ ہزار چودہ میں ایک نمائش میں پہلی مصدبہ پیچ کیایا تھا جی جے ون یہ بھی پیٹر ٹیسٹی کا ایک گراؤنڈ اٹیک ورجن ہے اس ورجن میں پیٹر ٹیسٹی اور ڈبلیو جے ون کی تمام خصوصی ہیں خصوصیات کو یقجہ کر دیا ہے اس کو پہ ایک وقت جسوسی اور اٹیک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ونگلوم کو اور ونگلوم یہ ایک اپگریڈ شکل ہے یہ کسی زمینی فاملے کے لیے بار عدد مزن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اٹیک کے علاوہ اسے جنسوسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ونگلوم بانٹی ونگلوم پر انسار کر کے ڈبلبلپ کیا گیا ہے اس کی اٹائیون ایم ایکس بہتر ہے جبکہ اس میں ایک طاقتور انجن نصب کیا گیا ہے جس کی پائز یہ زیادہ وزن لے جانے کی صلاحیت اس کی سروس ملنک اور پرواز کے دورانے بھی خاصا زیادہ ہے اس میں زیادہ ایڈوانس سینسر اور کاممنیشن کی نصب کی گئی ہے یہ ابھی تک ڈبلیمنٹ کے مرائل میں ہے اور تبکو کی جا رہی ہے اس میں یہ بند بھی چکے ہیں ونگلوم کو اپنی اولین پرواز اپنے در نو میں کی اس کی لمبائی نو میٹر ہے نو اشاریہ پانچ میٹر ہے جبکہ اس کا پرواز کا پلاوہ چودہ پیٹا ہے اور اس کی جائی دو اشاریہ سات میٹر ہوتی ہے پرواز میں آسانی کے لیے ان میں تین عدد بلیٹو پرمستمیل پرپولر بھی نصب کیا گیا ہے اس کی زیادہ زیادہ رفتار دو سو سی کلومیٹر ہے اس کی زیادہ زیادہ رفتار دو سو سی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اور اس کا خام وزن گیارہ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کی زیادہ زیادہ ریند چار آزار کلومیٹر تک ہوتی ہے اور یہ بیس گھنٹوں تک سلسل پرواز کرنے کی سلائد رکھتا ہے اس میں جدید اور اساس قسم کی سنسر نصب کیے گئے ہیں جبکہ یہ سنسر کو ایک سام کے ہی نئے میں فاروارڈ روکنگ انفاریڈ ٹرینڈ اور سیتھم ایکویٹر ریڈار جبکہ اس میں ہمارے قسم کے احتیار میں نصب کیا ہے جبکہ یہ مضیبنی طور پر ہزار کلو گرام وزنی احتیار لے جانے کی سلائد رکھتا ہے اسی دکھنے کی ابتداء رکھتا ہے س卡 ترکھو سا را execute سیتھم ایس آر بی آر این وان اے Mister نئے например ایک مہین ش LAU على 10 بچیک ٹال ریکر صورت مازو سا پر ٹھل سنسل Hep قسم م выйarı رفت تعلق یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے انٹی گرانٹیڈ ڈے انڈ سنسر اور کیمرے کے باعث کسی بھی زمین اداف کی مکمل معلومات حاصل کر کے تیار کو فرام کر سکتا ہے جس کے تنوں لوگ کیار ان اداف کو انتا ہے یا ایک ورشی کے ساتھ مکنہ بنایا بنا سکتے ہیں پاکسن نے اپنی سال سے مین پر ادائشہ ہوتی ہے خلاف کیا جانے والے متعدد اپریشن میں دیسے ہیں انڈوں کے مراکل کے بار میں ضروری ملمات تارگیٹ انفرامیشن کے لئے سامل کیا جس کے بعد یا تو پاکسن کے آرمین کے ایک گنشی میں لیکپٹروں نے یا پھر پاکسن کے اپوز کے تیار میں ان کو اداف کو انتہائی کریں کے ساتھ انتہائی ایک ورشی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا چینل پرنگلان کو ڈرانچن کے علاوہ مصر اندونیشیا نئے دیریا سونگی عرب ازبکستان متحدہ عرب امراض کے دیرے سوال ہیں ایک ویڈیو بس یہ تک ویڈیو اچھی لگے تس کو لائک کر دیں اور اس طرح کی روزید ویڈیو دیکھیں گے انڈیو میرے کنیل سسپرائب کرنے شکریہ موسیقی 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 موسیقی